اسلام علیکم ویورز اس وقت میں آپ کو باکک لیٹ بیل گاٹم ٹراؤزر بنا کر دکھا رہی ہوں یہ پوری ڈریس میں نے بنائی ہے اس کی ٹاپ میں نے آپ کو پہلے بنا کر دکھائی ہے اسی کٹنگ سٹیچنگ میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے ٹائنٹی ون انچز لینٹ میں میں نے یہ فابرک کی پوری لینٹ لیے ٹائنٹی ون انچز اور مجھے ٹائنٹی سیس سے ٹائنٹی سیون انچز کا یہ ٹراؤزر چاہیے ساتھ سے آٹھ سال کی بچی کے لیے میں بنا رہی ہوں یہ سب سے پہلے ہم بیک سائیڈ اس کی کٹنگ کریں گے اس کی کروچ لائن ہم لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اوپر سے فولڈنگ کرنے کے بعد اس کی کروچ لائن تیار کریں گے یہ دیکھیں میں جتنا ہمیں اس کا راؤنڈ ہول بنانا ہے لاستک لکانی ہے جتنے حصے میں اس کو چھوڑ کر ہمیں یہ اس کو فولڈ کرنے کے بعد ہمیں یہ دس انچ پر میں نشان لگا رہی ہوں تھاڑے تین انچ اس کی چڑھائی لی جارہی ہے کیونکہ نیچے سے بھی تھوڑی سی اے لائن کٹنگ ہوگی اس لئے زیادہ ورنام طور پر ہم دو سے دھائی انچ کٹنگ کرتے ہیں لیکن اس کی زیادہ کٹنگی سو جاتے ہو رہی ہے کیونکہ تھوڑی سی نیچے سے بھی اس کی اے لائن کٹنگ ہوگی بیل بٹم کے انداز میں یہ دیکھیں ایک انچ میں نے تھوڑا سا کرو لیا یہ اور اس کی بیل بٹم کٹنگ کی جارہی ہے سب سے پہلے ہم جتنا ہمارے پاس کپڑا ارز کا ہے اسی حساب سے ہم اس کو کروچ لائن کو بیک سائیڈ کی کٹنگ کر لیں گے بیک سائیڈ کا پیس جب ہمارا تیار ہو جائے گا اس پر ہم فرنٹ سائیڈ کو کٹنگ کریں گے یہ پوری ڈریس میں نے تیار کی ہے یہ ساتھ سے آٹھ سال کی بچی کی ہے لیکن جس جمعی پر میں نے آپ کو لگا کے دکھا ہے وہ تھوڑی سی کم ایج کی بچی ہے یعنی پانچ سے چھے سال کی تو یہ زیادہ خوبصورت لائے گا جب یہ پوری ڈریس کی بچی کے پہنائے جائے گا یہ میں نے گیارہ انچ چڑھائی لیے ہپ سائیڈ کی اور اس کو میں سٹریٹ لائن یہاں سے لیتے ہوئے نیچے سے جتنے ہماری لنڈھ ہے اس کے مطابق میں تھوڑا سا اس کو باہر کی طرف اس کو بیل باٹم شیپ میں لوں گی یہ دیکھیں یہ بلکل سٹریٹ لائن ہے اسے میں ایک انچ پالتو لیرنگ پانچا تاکہ اس کی شیپ جو ہے بیل باٹم آئے اس طرح سے یہ ہماری بیک سائیڈ کٹنگ ہو جائے گی جیسے کہ میں نے بتایا سات سے آٹھ سال کی بچی کا میں نے یہ سائیڈ بنایا ہے اور لیکن میں نے آپ کو پانچ سے چھے سال کی بچی کی ڈمی پر میں نے آپ کو یہ پہنا کر دکھایا ہے اگر ہم اس کو پورے سائیڈ کی بچی کو پہنائیں گے تو یہ اور زیادہ خوبصورت لائے گا یہ اب میں نے جو پیس الگ سے لے لئے فرنٹ کے لئے جو چوڑا لینا ہے میں نے اسے میں نے ڈیلڈ انچ کا بک پلیٹ لگانا ہے اس کے لئے میں جو تین تین انچ دونوں پانچوں میں فالتو لینا ہے کپڑا اب سب سے پہلے تو ہم اس کے حساب سے اس کا سائیڈ کی کٹنگ کر لیں گے جو ہماری کروش لائن کی یا آسن کی کٹنگ ہوتی ہے وہ ہم نے پہلے کر لیا اب یہ تین انچ ہم نے اس کو اب یہ فرنٹ سائیڈ جو ہے کیونکہ ہمارے کم ہوتے ہیں تو ایک انچ میں نے اس لئے فولڈ کیا ہے ایک انچ ہمارا فرنٹ سائیڈ فٹنگ کے لئے ہم کم رکھتے ہیں اس کے علاوہ مجھے یہ تین انچ جو میں نے باک پلیٹ لگانا ہے ڈیلڈ انچ کا تو اس کے حساب سے میں نے یہ تین انچ فالتو لیا ہے چار انچ بھی لے سکتے ہیں جتنا چوڑا ہم باک پلیٹ لگانا چاہیں چار انچ کا بھی ٹھیک رہے گا اب آپ دیکھیں یہ تین انچ فرق کے ساتھ میں اس کو اسی کی شیپ پر کٹنگ کر لوں گی اب یہ فرنٹ سائیڈ جو ہے جو چوڑی سائیڈ ہے عام طور پر فرنٹ سائیڈ کم ہوتی ہے لیکن یہ چوڑی سائیڈ جو ہے یہ میری فرنٹ سائیڈ کی ہے اور یہ بیک میں آپ دیکھیں جہاں تک میں نے لاسٹک ڈال لیا ہے اس کو فولڈ کرنے کے بعد اس سے ایک انچ نیچے سے کٹنگ کریں گے یعنی کہ اس کے اوپر بیٹ لگے گا بیٹ لگنے کے بعد یہ ہمارا کے برابر ہو جائے گا اب یہ ہم فرنٹ سائیڈ سے کروچ لائن کی طرف سے ہم تھوڑی سی ترچھی کٹنگ بھی کرتے ہیں ہاف انچ وہ میں نے ترچھی کٹنگ کر لیے اب آپ دیکھیں بیک سائیڈ میری بڑی ہے میں نے اتنا فالتو کپڑا کٹ کر دی ہے بیٹ لگنے کے بعد جو کہ پورا ہو جائے گا اب اس کا بنکل سینٹر بنا کر ہم تھوڑا سا سینٹر کے اندر کی سائیڈ پر اس کو باک پلیٹ کا نشان لگائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے ڈیل انچ پر نشان لگایا ہے اب اگر ہم دو انچ کا باک پلیٹ ڈالیں گے وہ بھی بالکل ٹھیک لگے گا کوشش کریں اندر کی طرف ہمارا یہ آئے اب جب ہم بیک سائیڈ پولڈ کر دیں گے اور وہ فرنٹ سائیڈ پر بیٹ لگائیں گے تو یہ ہمارا جو ہے برابر آ جائے گا نیچے کا پائنچہ بارہ انچ ہے جبکہ یہ کروچ لائن کی جگہ سے گیارہ انچ ہے اور آپ دیکھیں یہ یہاں سے فرنٹ کے کروچ یہ جو اوپر سے ہماری کروچ لائن جو ہے یہ دس انچ پر سوری آسن جو ہے دس انچ کے آئے گی تیار ہونے کے بعد ابھی بالکل کے لئے پیس لینا ہے ہمیں یہ بارہ انچ کا ہمیں پیس لینا ہے بارہ انچ کا تیرہ انچ کا ہم لے سکتے ہیں اور کیچوڑائی جو ہے وہ چھار چار انچ ہے یہ تیار ہونے کے بعد یہ ہاک ہو جائے گا ہاک اگر ہم چھار انچ کا کریں تو یہ سوہ دو انچ رہے گا تیار ہونے کے بعد یہ تقریباً دیل انچ یہ کروچ لائن کے ہم سب سے پہلے بیک سائیڈ کی کروچ لائن کو ہم سلائی کر کے تیار کریں گے اور اس کے بعد اب ہم لاسٹک ڈال رہے ہیں لاسٹک ہماری مردی ہے پہلے ہم راؤنڈ ہول بنا کر پھر ہم کسی پن کی مدد سے بھی اس لاسٹک کو بعد میں ڈال سکتے ہیں وہ بھی آسان طریق ہے لیکن اگر ہمارے پاس پن وغیرہ نہیں ہے تو ہم ڈائریکٹ اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں جو بگنر تھے وہ بعد میں اس طرح کے راؤنڈ ہول بنا کر پھر ڈالیں لاسٹک لیکن جو لوگ پہلے سے سیار سینہ جانتے ہیں تو وہ اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں جتنی ہمیں لاسٹک کی ضرورت ہے اتنا کھینچ لیں گے بہت زیادہ کھشنے والی لاسٹک ہے اس لئے میں نے اس کو بہت چھوٹا رکھا ہے اکرمید 6 انچ تک رکھا ہے اور تاکہ یہ اچھی پٹنگ میں آئے بچے اگر صحت مہند ہے تو ہم تھوڑا زیادہ رکھ سکتے ہیں اور ویک بچے ہیں تو ہم اس کو بہت کم ہی رکھیں گے یہ فرنٹ والی بیلٹ کا حصہ کچھ بیک سائٹ پر بھی جاتا ہے تاکہ پٹنگ فرنٹ سائٹ کی اچھی آئے اس طرح سے دیکھیں دو لاسٹک ہیں تین لائنے میں ڈالوں گی جو ہماری مردی ہے جتنا ہم ڈالنا چاہیں اسے ساتھ کے ساتھ میں سے سروں کو پکا بھی کر رہی ہوں بس ڈائریکٹ لاسٹک ڈالنے میں تھوڑی سی اس طرح مشکل پیش آتی ہے اس کو کھینچ کر لیتے ہیں اور اس بات کا خیال لگتے ہیں کہ ہماری سلائی جو ہے وہ لاسٹک پر بلکل بھی نہ آئے اگر لاسٹک پر سلائی آئے گی تو ہم ہماری چنے جو ہیں وہ اس طرح سے بیلنس طریقے سے نہیں آئیں گی اس طرح سے آپ یہ دیکھیں میری بیک سائیڈ جو ہے وہ تیار ہو گئے لاسٹک ڈالی ہے میں نے اس میں تقریباً 6 سے 7 انچ میں نے یہ بیک سائیڈ کا حصہ رکھا ہے اور بہت زیادہ کھچنے والی لاسٹک ہے یہ میری یہ پرنٹ سائیڈ کی کروچ لائن تیار کریں گے اس پر بیٹ لگانا ہمیں بہت ہی آسان سا ٹراؤزر ہے جلدی سے چلنے والا ہے ابھی ہم باک پلیٹ ڈالیں گے یہ باک پلیٹ جو ہے وہ نیچے کی سائیڈ پر آئے گی صرف یہ ہمارا یہ سرا جو ہے اوپر کی سائیڈ پر اس طرح سے کھلا ہوگا اب یہ دونوں سائیڈ پر باک پلیٹ ہے کوشش کریں کہ یہ سنٹر کے قریب زیادہ ہو بلکہ اگر پانچے کا اگر ہم حساب رکھیں کہ پانچہ نیچے سے پانچے کا اگر ہم جو ہمارا 12 انچ کا پانچہ ہے اس کو اگر ہم ہاپ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے تو بلکہ یہ ہمارا باک پلیٹ جو ہے فرنٹ سائیڈ پر سنٹر میں آئے گا باک پلیٹ کو اس طرح دائب آئے پھلا کر ہم سلائی کر لیتے ہیں اور اس طرح سے یہ دیکھیں ہماری پلیٹ جل گئی ہیں اب یہ بیلٹ جو ہے یہ پورا نورمل ہو گیا ہے جتنے ہماری پٹی ہے اس کے حساب سے اگر ہمارا کپڑا سوفٹ ہے تو ہم میں اس میں لائننگ لگانی چاہیے بیلٹ میں لیکن چونکہ یہ میرا تھوڑا سا کپڑا جو ہے وہ تھوڑا سا موٹا سٹاف ہے اور یہ کٹن ہے تو اس لئے میں نے اس میں بیلٹ میں لائننگ نہیں لگائیے یہ دیکھیں میں اس کو ڈائرک تیار کر رہی ہوں اگر چاہیں تو ہم اس پر بیلٹ لگانے کے لئے ہم اس میں سٹاف بھی لگا سکتے ہیں اگر ہمیں الگ سے بیلٹ لگانا ہے فٹنگ کے لئے اگر ہمیں ڈر ہو کہ یہ لوز رہے گا یا پہنانے میں ٹھیک نہیں ہے تو ہم سٹیپ میں اس طرح کے سٹیپ لکس کی طرح سے سٹیپ لگا سکتے ہیں تاکہ ہم اس میں بیلٹ لال کر اس کو فٹنگ بھی دے سکیں اب یہ سائیڈ کی سلائی ہو رہی ہے سائیڈ کی سلائی کرنے کے بعد دونوں سائیڈیں کرنے کے بعد ہم اس کی سینٹر کی سلائی کریں گے اور اس طرح سے یہ ٹراؤزر کمپلیٹ ہو جائے گا نیچے کے پائنچے ہماری مردی ہے جس طرح سے چاہے ہیں چوڑا یا پتلا اپنی لینڈ کے حساب سے ہم اسے فولڈ کر لیں گے اب یہ سینٹر کی سلائی ہو رہی ہے کروچ لائن جیسے کہ آپ نے دیکھا میں نے پہلے سے اس کو سی لیا تھا اور یہ سائیڈ کی سلائی کرنے کے بعد اب ہم سینٹر کی سلائی کر رہے ہیں اس طرح سے یہ ہمارا ٹراؤزر جو ہے ریڈی ہے میں آپ کو ڈمی پر لگا کر پہنا کر یہ دکھا رہی ہوں کہ یہ پہننے کے بعد کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اور یہ تھوڑا سا بڑا سائز ہے جو چھوٹے سائز کی ڈمی کو میں نے پہنائے تو یہ اور زیادہ تھوڑی سی شورٹ آئے گی یہ جو بلاوز ہے تھوڑا سا اور شورٹ ہے اور یہ ٹراؤزر بھی تھوڑا سا زیادہ ڈمی کو بڑا ہے تو یہ پہننے کے بعد تھوڑی تھی بڑی بچی کو یعنی کہ سات آٹھ سائل کی بچی کو بہت زیادہ یہ فٹنگ میں اچھا پرفیکٹ آئے گا امید ہے آپ کو ڈیرائن اچھا لگے گا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں